اگر آپ کسی مارکٹ میں جائیں اور وہ بے ہنگم سی مارکٹ ہو تو کیا آپ اپنی دکان آرام سے دھون لیں گے اگر وہ مارکٹ کو اس طرح کی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اس میں اپنی انفرمیشن دھوننی ہے یا آپ نے ایک رائٹ جگہ پہ جا کے ایک دکان سے ایک چیز خریدنی ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا آپ یقیناً اس میں گم سکتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پلازے میں جائیں اور وہاں جا کر آپ ایک مارکٹ پلیس میں اس طرح سے ایک نقشہ دیکھتے ہوئے اپنی دکان دھوننے ہیں تو کیا آپ دھون لیں گے یقیناً ادھر دھوننا دکان کو آسان ہے بجائے اس کے کیا اس میں دھونڈیں تو یہی حالات کچھ ویب سیٹ کے بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ویب سیٹ سٹرکچر نہیں ہوگی نہ ہی یوزر اپنی انفرمیشن دھونڈ سکے گا نہ ہی گوگل اس پر انفرمیشن دھونڈ سکے گا تو ایک اچھی ویب سیٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم اسی کی بات کریں گے تو ایک اچھی ویب سیٹ کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپ کی ویب سیٹ کا ہوم پیج ہوگا پھر آپ کی ویب سیٹ کے مین پیجیز ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے ویب سیٹ کے سب پیجیز یا سب سیکشن بنا سکتے ہیں اور یہ انفرمیشن جس طرح سے فلو کر رہی ہے یوزر جب آئے گا وہ پہلے ہوم پیج پہ آئے گا پھر وہ انہر پیجیز پہ جائے گا اور پھر وہ باٹم پیجیز پہ یعنی کہ وہ انہر پیجیز کے انہر پیجیز پہ بھی جا سکتا ہے اچھی ویب سیٹ کا سٹرکچر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ویب سیٹ کا بزنس کیا ہے اور یہ بزنس ہی ویب سیٹ کا سٹرکچر ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی انفرمیشن کس یوزر کے لیے لے آؤٹ کرنی ہے تاکہ جب کوئی یوزر آئے وہ اپنی رائیڈ انفرمیشن بڑی آرام سے دھونڈ لیں تو ویب سیٹ کے سٹرکچر میں کچھ چیزیں دھیان سے جو دیکھنے والی ہیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویب سیٹ کا جو لیول ون ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کا ہوم پیج ہے وہ اس کو لیول ون پیجیز بھی کہتے ہیں یا اس کو آپ ٹیئر ون پیجیز کہہ سکتے ہیں دوسرا جو لیول ہوتا ہے ویب پیجیز کا جو مطلب کہ جو ہوم پیج سے اندر پیجیز ہوتے ہیں پیجیز کاؤنٹ کرتے ہیں ان کو اور اسی طرح سے آپ کرتے چلے جائیں تو وہ ٹیئر اور لیول بڑھتے چلے جاتے ہیں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گوگل لیول فور تک پیجیز کو دیکھتا ہے جیسے ہی آپ لیول فور سے آگے جائیں گے تو گوگل پاسٹیبلیٹی ہے کہ ان پیجیز کو مس کرنا شروع کر دے اور یہی وجہ ہے کہ ہم ویب سیٹ کا سٹرکچر انڈرسینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایسی او کے لیے یوز کرنا ہے ہر ویب سیٹ جو ہے اس کا سٹرکچر اس کے بیزنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا بیزنس ای کامرس کا ہے تو آپ کا ویب سیٹ کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ کا سیمپل سرویسز بیسٹ بیزنس ہے یا آپ کا کسی اور طرح کا بیزنس ہے جس میں زیادہ پیجیز نہیں چاہیے تو اس کا ڈیفرنٹ سٹرکچر ہوگا تو فور اگزمپل ایک سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں اگر آپ کی ویب سیٹ زیادہ بڑی ہے اس میں ہزاروں کے دامنے پیجیز ہیں تو ایک سٹرکچر کچھ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کس طرح سے مینج ہو رہی ہے یا آپ کی بیزنس کس طرح سے مینج ہو رہا ہے اس پر آپ بات کریں گے ایک اچھا جو سٹرکچر ہے وہ ایک اچھے بیزنس کی علامت ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کی یوزر کو تو ہیلپ مل رہی رہی ہے لیکن اگر ہم ایسی او کی بات کریں تو ایک اچھا سٹرکچر آپ کی ایسی او میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ گوگل جب آپ کی ویب سیٹ پہ آتا ہے تو وہ آپ کی ویب سیٹ کا کانٹینٹ نہیں پڑتا بیسیکلی آپ کی ویب سیٹ کا پیچھے جو کورڈ ہے وہ پڑتا ہے اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن یہ چیز انڈرشن کرنا ضروری ہے کہ وہ کورڈ کیسے سٹرکچرڈ ہے اور کیسے ایک پیج سے دوسرے پیج پہ چلا جاتا ہے سو جب گوگل کو کرال کرنے میں آسانی ہوگی تو وہ آلٹیمیٹلی آپ کی ایسی او میں بھی ہیلپ کرے گا کیونکہ ہم نے شروع سے جو اس ڈسکس کیا وہ یہ کہ گوگل جیوزیبیلٹی پہ کافی فوکس کرتا ہے اور وہ یوزر کو دیکھتا ہے کہ کیا آسان ہے اور کیا نہیں جیسے جیسے یوزر اس کو اپنی ڈیمانڈ دیتا جاتا ہے وہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے اور ہم نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بھی گوگل کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک اچھی ویب سیٹ کا سٹرکچر پوری ویب سیٹ کو سپورٹ کرتا ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی ویب سیٹ بڑھ رہی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ ویب سیٹ کا بڑھنا مطلب کہ بزنس کا بڑھنا ہے لیکن جتنی مرضی ویب سیٹ بڑھ جائے اچھا سٹرکچر کبھی چینج نہیں ہوتا اچھا سٹرکچر چینج ہو بھی تو وہ اور سٹرکچر بن جاتا ہے سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کا سٹرکچر یعنی کہ ڈھانچہ وہ اس طرح کا ہو کہ اگر آپ اس میں ہزاروں کیا لاکھوں پیجز بھی آئٹ کریں تو وہ بڑھتا چلا جائے لیکن مسئلہ کسی کو بھی نہ ہو یوزر کو بھی اس کی انفرمیشن مل جائے اور گوگل کی بھی اس کو انفرمیشن مل جائے سو الٹیمیٹلی ہمارا ویب سیٹ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ آڈینس کو یعنی کہ جو ویزیٹر آئیں ان کو بھی ہم انفرمیشن دیں یعنی کہ اگر گوگل بھی آئے تو اس کو بھی ہم وہی انفرمیشن دیں اور الٹیمیٹلی ہمارے لئے بھی اس کو منیج کرنا آسان ہو موسیقی